Dear Students, Assalamualaikum, I am your teacher from the Reader School, Class 9. وردو سبق امتحان کی آج ہم مشک پڑھیں گے. مقتصیر جواب لکھیں. مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہسی کیوں آتی ہے؟ مضمون نگار کے خیال میں لوگ بلا وجہ ہی امتحان سے گھبراتے ہیں کیونکہ دو ہی تو صورتیں ہیں فیل یا پاس. اس سال کامیاب نہ ہوئے آئندہ سال سہی. نمبر دو جون جون امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا؟ مضمون نگار کے دوست امتحان کی تیاری میں ایسے مصروف ہوتے جیسے کہ ان کے حواس، ان کے دماغ، مختل اور ان کی صورت اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی. نمبر تین مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا تھا. نمبر چار مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ مضمون نگار نے امتحان دیا تو تمام مضامین میں بہت بری طرح سے فیل ہوا. نمبر چھے مضمون نگار کے والد نے اسے کیس طرح تسلی دی؟ مضمون نگار کے والد نے ممتہنوں کو برا بھلا کہا. مضمون نگار کی اشک شوئی کی اور فرمایا بیٹا گھمرانے کی کوئی بات نہیں. اس سال نہیں آئندہ سال صحیح آخر کب تک بے ایمانی چلے گی؟ سوال نمبر دو سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں. سبق کا خلاصہ آپ شرح سرمایہ سے یاد کریں گے. مندردر زہل الفاظ اور تراکیب کے معنی لکھیں. مختل، گڑبر، خراب، مستغرق، ڈوبا ہوا، غرق ہوا، مہویت، خیال میں گھوم، امداد غیبی، غیبی مدد، خادم زادہ، ملازم کا بیٹا، ممتہن، امتحان لینے والا، تشفی، تسلی، اشک شوئی، آنسو صاف کرنا، کم تنین، ناچیز، آجیز، بدرجہ، آلہ، انچے درجے کا خادم، غلام، نوازم واحد الفاظ کی جمع لکھیں. امتحان، امتحانات، خیال، خیالات، مشغلہ، مشاغل، وکیل، وکلہ، ممتہن، ممتہنین، تدبیر، تدابیر، مضمون، مضامین اعراب لگا کر تلفز واضح کریں. حواس، ہے، زبر، واؤ، زبر، سین، جزم، حواس مختل، مم کے اوپر پیش، خی کے اوپر جزم، تے کے اوپر زبر اور لام کے اوپر جزم مشغلہ، مم، زبر، شین، جزم، غین کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، ہیک، جزم مستغرق، مم کے اوپر پیش، سین کے اوپر جزم، تے کے اوپر زبر، غین کے اوپر جزم، رے کے اوپر زبر اور کاف جزم مستغرق، خلیق، خی کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم، کاف کے اوپر جزم مطن کو مدنظر رکھتے ہوئے درست جوابات کی نشاندہی کریں، بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا درست آپشن ہے، رتی برابر تالبین نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا؟ درست آپشن دو سال میں لا کالج میں تالبین کا دوست کون تھا؟ درست آپشن ہے، گنشی صاحب تالبین نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ گارڈ صاحب سے تالبین کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا؟ آدھا گھنٹہ بات خالی جگہ پور کریں لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہسی آتی ہے والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان گھترے گا لیمپ روشن کر کے آرام سے شام سات بجے سو جاتا اور صبح نو بجے اٹھتا قصہ مختصر درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی یہاں ایک بہت خلیق اور ہنسمک نگران تھے ایک مکنن ایک اصول قائم کرتا ہے دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے والد صاحب روز گیارہ بجے آ جاتے اور نیچے سہن میں بیٹھے رہتے والد نے عرض کیا کہ خادم زیادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے سو دن چور کے تو ایک دن بادشاہ کا نیکس کالم ملائے فرات اللہ بیک امتحان فیل پاس جینہ مرنہ دو سال لا کلاس بڑھا 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 بڑھیا تقدیر تدبیر مشکل آسان کامیابی ناکامی درخواست منظور سٹوڈنٹس آپ لوگیں مشک کو یاد کریں گے اور اس مشک کا خلاصہ بھی یاد کریں گے سبق امتحان ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تینک